پٹیل صاحب سینئر رنما ہے پیپلز پارٹی کے سامنے گزر ایک جمہوری پارٹی کو جمہوری حکومت کو یوں گرانے کے آپ لوگ کوشنی جو کر رہے ہیں تمام اپوزیشن جمعاتے ہیں یہ جمہوریت کے تسلسوس کے لیے بہتر سمجھتے ہیں یہ جمہوریت ہی ہے آرٹیکل نائنٹی فائف آپ کو کس نے کہا یوں گرارہے ہم جمہوریت کے ہی سے ورنہ تو ہم اس کو استفعے دے دیتے اور کوئی جس طرح اس نے درنہ دے دیا تھا دانس کروا رہا تھا سب سے یہ جمہوری طریقہ ہے تو پھر ایک اور وزیراعظم جو ہے اپنا پارٹ سلسوس ٹینئور پورا نہیں کر سکے گا پاکستان تو اس کی حرکتیں بھی تو دیکھو پاکستان پورا نہیں کر سکے گا اس کو جمہوریت کے تین سال میں پاکستان کو اس نے کہاں گھڑا کر دیا ہے تو پاکستان اس کو برداشت نہیں کر سکے گا اس کو حکومت دے کیا کرنا ہے تو جمہوریت ایسے مضبوط ہو سکتی ہے پاکستان بلکل بلکل سٹرونگ ہوگی کیونکہ آپ آرٹیکل نائنٹی فائف کے تحت کاروائی کر رہے ہیں میجورٹی جی لے جگی حکومت اور پھر وہ حکومت کرے گی اگر وہ صحیح نہیں رہی تو کسی دوسرے کو چانس ملے گا اچھا وزیراعظم کی گزشتے جو تقریر تھی جو خطاب تھا اس میں سرپرائس کی بات کر رہے تھے سرپرائس مل گیا آپ لوگوں پر گواسی آ رہی ہے اس نے دو گھنٹے بات کرنے کے بعد بولا میں ابھی ایک سیریز بات کرنے لگا ہوں یعنی دو گھنٹہ وہ بیکار میں مسکرہ بن کر رہا تھا بعد میں وہ کاغذ نکالتا تھا پتہ سرکست تھا یار بیکار میں لیکن بہر حال کہیں کہ اس میں بیرونی سازش بھی ہے ہاں بہت اسمان مزدار بھی کہہ رہا ہے بھائی بیرونی سازش ہے اور یہاں بھی ایک دو لوگ ملے مجھے یہاں بچار ہے ایک صفائی والا ہے وہ کہہ رہا تھا اس کے خلاب بھی بیرونی سازش ہو رہی ہے اس کے اسمانی سے نکالا جا رہا ہے تو یہ آج کل بیرونی سازش جو ہے یہ اسمانی میں صفائی والوں تک بھی آ گئی ہے پوزیشن کامیاف ہو گئی ہو چکی ہے ہو چکی ہے اور آپ کو عمران خان کے ان کے وزراء کے چہروں سے نہیں لگ رہا